کیا آپ کو پتا ہے کہ لاہور شہر کو بجلی دینے والا شخص کون تھا؟ اس کو لوگوں نے مسٹر الیکٹریسٹی کا نام کیوں دیا اور اس کے ساتھ آخر ہوا گیا؟ یہ کہانی ہے پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر لئیہ سے تعلق رکھنے والے ہرکشن لال کی جو 13 اپریل 1864 کو پیدا ہوئے ان کے بچپن میں ہی ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تو لہٰذا ان کے چچا نے ان کو پال کر بڑھا کیا ہرکشن لال نے غربت میں وقت گزارا لیکن وہ ایک انتہائی ذہین انسان تھے 13 سال کی عمر میں لئیہ سے لاہور کا پیدل سفر کیا تاکہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں غربت کی وجہ سے ان کے پاس سواری کے پیسے نہیں تھے ہرکشن لال نے تعلیم کے بعد وقالت شروع کی اور جلد ہی انہوں نے بزنس کے اندر قدم جمعے ان کے بزنس کو روج اس وقت ملا جب انگریز سرکار نے سن 1910 میں یہ اعلان کیا کہ لاہور شہر کو بجلی مہیا کی جائے گی اور اس کے لیے انہوں نے کمپنیز کو دعوت دی کہ وہ اپنے ٹینڈرز جمع کرائیں تو ہرکشن لال نے ٹینڈر جمع کرائیا اور کامیابی کے ساتھ وہ پروجیکٹ حاصل کیا اور پھر ہوا یوں کے سن 1912 کے اندر لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی بنیاد پڑی جس کو آج لوگ لیسکو کے نام سے جانتے ہیں اور جو پورے لاہور شہر کو بجلی مہیا کرتی ہے شروع میں بجلی صرف سرکاری دفتروں کو دی گئی لیکن جلد ہی یہ گھروں کے لیے بھی میسر ہونے لگی اور اس کی فراہمی کا جو دورانیا تھا وہ شام 6 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک ہوتا تھا اس کا جو یونٹ تھا وہ صرف 4 آنے کا ایک یونٹ تھا یعنی کہ 25 پیسے کا ایک یونٹ تھا جیسے جیسے بجلی عام ہوتی گئی ویسے ویسے ہرکشن لال کی مقبولیت کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا یوں ہرکشن لال نے ہندوستان کے بڑے بڑے کاروبار کے اندر اپنا نام پیدا کیا ہرکشن لال نے ہندوستان کی سب سے پہلی انشورنس کمپنی بھارت انشورنس کمپنی قائم کی انہوں نے نیشنل بینک پنجاب قائم کیا 6 فلور ملیں قائم کی اور اس کے علاوہ بہت سارے چینی کے کارخانے انہوں نے قائم کیے ان کا جو کاروبار ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا تھا لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا جب ہرکشن لال کی کامیابیاں اور ان کی شہرتیں ان کے مخالفین کو چبنے لگیں اس وقت کی ایک شدت پسند ہندو مذہبی جماعت آریہ سماج نے ان کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر دی اور اس وقت کی انگریز سرکار جو ان سے خائف تھی انہوں نے ان کے اوپر جھوٹے مقدمات قائم کر دیے جس کے نتیجے کے اندر ان کو دو سال جلاوطنی کی زندگی گزارنے پڑی اور ان کو جیل جانا پڑا ان کے اوپر جب مقدمات چلا تو وہ عدالت حاضری کے وقت نائٹ سوٹ اور چپل میں پیش ہوتے تھے اور دورانے سمات وہ سوتے رہتے تھے ان کی یہ حرکتیں ججوں کو بلکل نہ بھائیں اپنے زمانے کا ہندوستان کا مالدار ترین یہ شخص اور بزنس ٹائکون آخری زندگی میں کوڑی کوڑی کا محتاج ہو کر مرا لاہور شہر کے کوئنز روڈ پر گنگا رام ہاسپٹل کے سامنے جو بیلڈنگ ہے وہ لالا ہرکشن لال کی رہائشگاہ ہوتی تھی جو موجودہ فاطمہ جناہ میڈیکل کالج کے نام سے جانی جاتی ہے اس گھر کے ایک کمرے میں وہ زیادہ وقت گزارتے تھے وہی کمرہ ان کا بیڈروم تھا اور وہی ان کا آفس تھا اس کمرے کی سجاوٹ کے لیے لالا ہرکشن نے ایک مصور کو حکم دیا تھا کہ وہ پنجاب بھر میں سفر کرے وہاں کے جو بھیکاریوں کی تصویریں ہیں وہ لا کر کے اس کمرے کی سجاوٹ کے لیے استعمال کرے لالا تقریباً ایک سو سے زائد ایسی تصویروں کے درمیان میں رہتے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہر شخص بھیکاری ہے اور یہ تصویریں ان کو ان کی ابتدا کیا دلاتی ہیں لالا کے بیٹے جو ایک اچھے لکھاری تھے وہ اپنے ایک مضمون میں یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا میرے والد ایک دنیا کے کامیاب ترین شخص تھے یا وہ دنیا کے ناکام ترین شخص تھے اور پھر اس سوال کا جواب بھی وہ خود ہی دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ شاید دونوں تھے لالا ہرکشن کے پوتے ابھی بھی لاہور میں رہتے ہیں اور اگر یہ ویڈیو وہ دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم لالا ہرکشن کے بارے میں مزید معلومات لوگوں کے سامنے رکھ سکیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ ہم مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر آسکیں اپنا خیال رکھئے گا Thank you